اعوذ باللہ منی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سی ہوں گے ویلکم بیک تو مائی چینل ویورز آج کی ویڈیو سٹارٹ پرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ تک پہن سکیں آج کی ویڈیو میں میں آپ سے سیونگ مشین سے ریلیٹڈ کچھ ایمپورٹنڈ انفورمیشن شیئر کروں گی ایک سسٹر کا میسیٹ آیا تھا کہ اس ٹاپک پر ویڈیو بنائیں کہ مشین کا دھاگہ ٹوٹنے کی وجہ کیا ہوتی ہے اور مشین بھاری کیوں چلتی ہے اور کس کمپنی کی مشین خریدنا اچھی ہوتی ہے یا کس کمپنی کی مشین اچھی چلتی ہے سیونگ مشین سے ریلیٹڈ جتنے بھی پرابلمز ہوتے ہیں ان کے سولیوشنز انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے اس کے لئے ویڈیو کو انڈ تک مکمل اور کیرفولی دیکھتے رہیے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو سٹیچنگ اور کٹنگ سے ریلیٹڈ بہت ہی اچھی سی انفورمیشن دی جائے جو کہ بہت سے کم لوگوں کو پتا ہوتی ہے عام طور پر وہ چیزیں پتا نہیں ہوتی جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں آپ سب لوگ میرے کام کو میری ویڈیوز کو پسند کرتی ہیں اسے فائدہ حاصل کرتی ہیں اور مجھے اپریشیٹ کرتی ہیں جو کہ میرے لیے بہت ہی عزاز کی بات ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ مشین کو مینٹین کیسے رکھنا ہے اور اس کے سب پارس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے تو نمبر ون پہ سب سے امپورٹنٹ ہے مشین کی صفائی کسی بھی چیز کو لانگ لاسٹنگ بنانے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی اچھے طریقے سے صفائی کی جائے تو مشین کی بھی اچھے طریقے سے صفائی کرنی چاہیے میں تاکہ یہ اچھی طرح سے چلتی رہے اور میرے خیال میں جو عام طور پر ہمارے گھروں میں مشین ہوتی ہیں اس طرح کی تو یہی زیادہ بیسٹ ہوتی ہیں ان کو ہم جس بھی طریقے سے رفلی یا پھر اچھے طریقے سے جیسے بھی یوز کرنا چاہیں تو ایزی لی کر سکتے ہیں اس طرح کی مشین کو مینٹین رکھنا بہت ہی آسان ہوتا ہے اور جو نیو یوزرز ہوتے ہیں ان کے لئے بھی اس کو استعمال کرنا کافی آسان ہوتا ہے سیکنڈ نمبر پہ ہم مشین کی آئلنگ کی بات کرتے ہیں تو مشین کی آئلنگ بہت زیادہ ضروری ہے مشین کی صفائی کے بعد مشین کی آئلنگ کرنا بہت ضروری ہے وہ بہنیں جو مشین پر ڈیلی کام کرتی ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ مشین کو ہفتے میں دو بار آئل لازمی کریں تو مشین کے یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جو بھی ہولز ہیں اور یہاں اس جگہ پہ ان سب کو آئل کیا جائے آئل کرنے کی وجہ سے مشین کی جو ایکسٹرا جو آواز نکالتی ہے کبھی بھاری چلتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ بہت اچھے طریقے سے چلے گی اور بالکل آواز بھی نہیں دے گی نمبر تھرڈ پہ اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ ہینڈل کے ساتھ جہاں بیلڈ لگا ہوتا ہے وہاں سے اندر کی طرف جو گول جگہ ہوتی ہے وہاں پہ پھرکی بڑھتے ہوئے ایکسٹر دھاگا وہاں پہ پھس جاتا ہے تو یہ یہاں پہ دھاگا چیک کریں کہ یہاں پہ پھسا نہ ہو اگر پھسا ہوگا تو آپ کی مشین بہت بھاری چلے گی فورت نمبر پہ جب ہم بابن کو بھرتے ہیں تو اس کی جو بھرائی ہو وہ ہمیں اچھے طریقے سے کرنی ہے کہ دھاگا اس کے اندر جو ہم بھریں گے وہ ڈھیلا نہ ہو یہاں سے ہم مشین کو یہاں سے پکڑتے ہیں اور اس کے ویل کو جب گھوماتے ہیں تو پھرکی اس طریقے سے ہم بھرتے ہیں جب بھرتے ہیں تو یہ جو دھاگا جو ہم بھر رہے ہوتے ہیں اس کو ہمیں ٹائٹ رکھنا ہوتا ہے تاکہ کہیں سے ڈھیلا یا کہیں سے ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے اور فیفت نمبر پہ اس چیز کو دیکھیں کہ جو بابن ہوتی ہے پھرکی ہوتی ہے وہ بابن کیس کے اندر اس کو کس طریقے سے لگایا جائے اور کس طریقے سے اس کا فکس ہونا لازمی ہے بابن کا جو ایکسٹرا باہر کی طرف دھاگا ہوتا ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے لا کے یہاں پہ اندر کی طرف اس کو فکس کرنا ہوتا ہے بابن کیس میں بابن کو فکس کرنے کے بعد دھاگے کو پکڑ لیں اور اس طرح سے بابن کیس کو نیچے کی طرف لٹکائیں اس طرح سے اٹھاتے ہوئے اگر آٹومیٹکلی دھاگا باہر کو نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے اگر آ رہا ہے تو یہاں پہ یہ جو پیچ لگا ہوا ہے اس کو آپ ٹائٹ کر لیں اچھے طریقے سے اگر آپ کے پاس اس طرح کا اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو آپ جو بابن ہے اس کو لیں اس طریقے سے اس کا جو کنارہ ہے وہ اس کے اوپر رکھیں اور اس کو آپ ٹائٹ یا لوس کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اپنی بابن کیس کو سیٹ کریں نہ تو یہ زیادہ اس کا جو پیچ ہے یہ نہ زیادہ ٹائٹ ہونا چاہیے نہ ہی لوس ہونا چاہیے اب سکس نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دھاگا ڈالتے ہیں یہاں سے لگاتے ہوئے ہم پلیٹس میں ڈالیں گے اور پھر ہول میں سے لے جاتے ہوئے نیچے نیڈل میں لے کر جائیں گے اور جب پلیٹس میں دھاگا ڈالیں تو اس کو دیکھیں کہ یہ ٹائٹ یا لوس تو نہیں ہے اگر ایسا ہے تو یہاں پہ پیچ کی مدد سے آپ اس کو نورمل کر سکتی ہیں نہ تو یہ ٹائٹ ہونا چاہیے نہ ہی لوس ہونا چاہیے اس طرح سے دھاگا کھینچ کے چیک کریں کہ یہ ٹھیک چل رہا ہے نمبر پہ ہم نیڈل لگانے کا جو اگزیکٹ جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے اس کو چیک کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم سٹیورڈ ڈرائیور کی ہلپ سے اس کو کھول لیتے ہیں اور نیڈل جو لگی ہوئی ہے اس کو نکال کر چیک کرتے ہیں کہ اس کو ایک چلی کس طرح سے لگایا جاتا ہے تو نیڈل لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو فلیٹ سرفس ہوتی ہے اس کو ہمیشہ اندر کی طرف ہی کیا جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف سے اس کی راؤن سرفس ہے اور ایک طرف سے فلیٹ ہے تو فلیٹ کو ہم اس طریقے سے اندر کی طرف رکھیں گے اور پھر اس کا جو پیچ ہے اس کو اس کے اندر لگاتے ہوئے اس کو ٹائٹ کر دیں گے نیڈل کو سیٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کرنے نیڈل لگانے کا آپ کا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے ورنہ آپ کا جو ٹانکہ ہوگا مشین کا وہ ٹھیک نہیں چلے گا ایڈ نمبر پہ سب سے امپورٹنٹ ہم سیٹل کے بات کرتے ہیں اس کی طرف بہت کم لوگ آتے ہیں مشین جب ہماری بھاری چلتی ہے یا اس آواز دینا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی سب سے اہم وجہ جو ہوتی ہے وہ سیٹل ہی ہوتی ہے اس طریقے سے کسی بھی نوکدار چیز سے اس کی اندر کی طرف سے اچھی طرح سے صفائی کر لیں جو ایکسٹر اس کا کچرا وغیرہ ہوتا ہے اس کو ساف کرنے کے بعد یہاں پہ جو پیچ لگے ہوئے ہیں ان کو سکرو ڈرائیور کی ہیلپ سے کھول لیں اور اس سیٹل کو باہر نکال لیں ابھی میں نے کچھ دن سے کھول کے ساف نہیں کیا تھا تاکہ جب اس کو کھولوں ساف کروں تو اس کے اندر جو کچرا ہے وہ آپ کے سامنے اس کو نکالتے ہوئے آپ کو بھی دکھا سکوں کہ آپ کی بھی مشین میں اس طرح کا کچرا پن سکتا ہے جو کہ مشین کو چلانے میں پرابلم کرتا ہے اس طرح سے نیڈل کی ہیلپ سے اس کو اچھی طرح سے ساف کر لیں اس کا جو بھی کچرا ہو اس کو نکال لیں آپ کے سیٹل میں اس طرح کا اگر تھوڑا سا بھی کچرا یا تھوڑا سا بھی دھاگے کا پیس بچ جائے گا تو آپ کی مشین بھاری ہو جائے گی اور آواز بھی بہت زیادہ دے گی تو سیٹل کو اچھے طریقے سے ساف کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے سیٹ کرتے ہوئے اس کے پیج کو فکس کریں گے اور سکرو ڈرائیور کی ہیلپ سے اس کو اچھے طریقے سے سیٹ کر دیں گے میرے خیال میں مشین کو منٹین رکھنے کے لیے اور اچھا چلانے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں اگر آپ کی مائن میں یا آپ کے خیال میں اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوں تو آپ مجھ سے شیئر کریں تاکہ مجھے بھی وہ پتا چل سکیں ان چیزوں کو آپ فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کی مشین بہت اچھے طریقے سے چلے گی اس کا ٹانکہ بھی اچھا چلے گا بھاری بھی نہیں ہوگی اور آپ کو اس کو چلانے میں بھی آسانی ہوگی آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی آج کی ویڈیو اور انفورمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ